جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد ساکیب نصار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگلی باری ان کی ہے کیا ساکیب نصار جنرل فیض کے سہولتکار تھے عدلیہ میں بھی اعتصاب کی ضرورت ہنگامہ خیز کولم پاک فوج کی جانب سے آئی ایس آئی کی سابق سربراہ لیفٹینٹ جنرل ریٹائٹ فیض حمید کی گرفتاری اور کورٹ مارشل کی کاروائی نے ملکی سیاست میں حل چل پیدا کر دی ہے فیض حمید کی گرفتاری کے بعد فوج کے اعتصابی عمل کو سراحہ جا رہا ہے جس کی پاکستان کی ستتر سالہ تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی اور ملکی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے جب آئی ایس آئی کی سربراہ کو سنگین الزامات پر گرفتار کیا گیا ہے جنرل فیض حمید کے خلاف مذکورہ کاروائی ٹاپ سیٹی ہاؤسنگ سوسائٹی اور ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کے خلاف فرضی پر عمل میں آئی ہے کولم نکار مرزا اشتیاغ بیک اپنے کولم میں دیگر اداروں میں بھی احتصاب کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دوہزار سولہ میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کے عہدہ سمالنے کے بعد چیف جسٹس ریٹائر ساکیب نصار نے ان کے ساتھ ملکر نواز شریف کو اکامے پر گھر بھیجنے اور عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے راہ ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کیا دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کے وزیراعظم بننے کے بعد سولہ جن دوہزار انیس کو جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا گیا اور بطور ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید عمران خان کے دستے راست سمجھے جاتے تھے جبکہ انہوں نے خاتون اول بشرا بی بی کو بھی ہاتھ میں لے کر رکھا تھا اور وہ ان پر اندھا اعتماد کر دی تھی اس دوران جنرل فیض حمید اپوزیشن کے خلاف انتقامی کاراوائیوں میں بھی پیش پیش رہے عمران خان کے دور اقتدار کے آخری چند مہینے میں ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کے معاملے پر عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کے درمیان تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی کیونکہ عمران خان نہیں چاہتے تھے کہ ان کے دستے راز سے جنرل فیض حمید کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے عمران خان اور فیض حمید کا یہ منصوبہ تھا کہ دوہزار چوبیس کے انتخابات میں عمران خان کو دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے راہ ہموار کی جائے اور عمران خان فیض حمید کو آرمی چیف مقرر کریں مگر جنرل باجوہ جنرل فیض حمید کو تبدیل کرنے میں کامیاب رہے جنہیں پہلے کور کمانڈر پشاور اور بعد ازاں کور کمانڈر بہاولپور تائنات کیا گیا دوہزار بائیس میں اپنی حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد عمران خان نے حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار جنرل باجوہ کو ٹھہرایا کولم نکار کے بقول اطلاعات ہیں کہ جنرل فیض حمید کے سابق چیف جسٹس ساکب نصار سے رابطوں کے اعتراف کے بعد اب ساکب نصار کے گرد بھی گھیرہ تنگ ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنے دور میں جنرل فیض حمید کے سہولتکار سمجھے جاتے تھے اور دوہزار سترہ میں جب فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کا کیس سپریم کورڈ میں آیا تو چیف جسٹس ساکب نصار نے یہ کیس بند کر دیا اسی طرح گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانہ شمیم جسٹس ساکب نصار پر یہ الزام آئیت کر چکے ہیں کہ ساکب نصار نے ان کے سامنے فون پر ایک جج کو ہدایت دی تھی کہ نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن سے پہلے زمانت نہ دی جائے اس حوالے سے جسٹس شوکر صدیقی نے بھی انکشاف کیا تھا کہ آئیت سائی کے سربراہ جنرل فیض حمید ان کے گھر آئے اور کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو زمانت نہ دی جائے نہیں تو ان کی دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی کولم نکار کا دعویٰ ہے کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد ساکب نصار کوئی اندازہ ہو گیا تھا کہ اگلی باری ان کی ہے شاید اس خوف کی وجہ سے وہ سات اکس کو لندن فرار ہو گئے اور لگتا ہے کہ وہ وطن واپس نہیں لوٹیں گے لیکن اگر ساکب نصار کو واپس لیا گیا تو عدلیہ کے بہت سے نام آشکار ہوں گے جن میں جسٹس آصف سعید خوصہ اور جسٹس اجازال احسن بھی شامل ہیں جنہیں ساکب نصار فون کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کروایا کرتے تھے کولم نکار مرزا اشتیاغ بھی ایک مزید لکھتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل آسی مونیر نے ادارے میں احتساب کامل شروع کر کے نئی روایت قائم کی ہے اور اس دل رانہ اقدام پر وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں ان کے اس اقدام سے آنے والے وقت میں ادارے میں اور ایمبیشیس یعنی اپنی ترقی کے لیے اچھے اور برے کی تمیز نہ رکھنے والے افراد کی حوصلہ شکنی ہوگی میرا یہ یقین ہے کہ شفاف احتساب صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کرپشن سے پاک ہو آرمی چیف جنرل آسی مونیر اس کی بہترین مثال ہیں جن کا کردار بے داغ ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ادارے میں احتساب کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان کی خوشکسمتی ہے کہ اسے قاضی فائز عیسیٰ کی صورت میں ایک ایماندار چیف جسس ملا جو کوئی ذاتی خواہش نہیں رکھتا ایسے میں جب ملک کے طاقتور ادارے فوج نے احتساب کا عمل شروع کر کے ایک مثال قائم کی ہے اعلیٰ عدلیہ پر بھی یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنے ادارے میں بھی احتساب کا عمل شروع کر کے مثال قائم کریں اور سابق چیف جسس اور دیگر وہ ججز جنہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ گھٹ جوڑ کر کے ایک منتخف وزیراعظم نواز شریف کی حکومت گرانے اور پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کی سازش میں اہم کردار ادا کیا ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لائے جائے جسے نہ صرف ادارے کے وقار میں اضافہ اور عوام قدلیہ بر اعتماد دوبارہ بحال ہوگا بلکہ تاریخ میں چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی آرمی چیف جنرل آسی مونیر کی طرح سنہر حروف میں لکھا جائے گا